اسلام علیکم فرینڈز دھنیا اور ہری چٹنی ٹھیک ہے بہت آسان سی چٹنی ہے فورا منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے آپ نے لیلنا ہے ایک جوسر گرائنڈر جس میں بھی اور آپ نے اس کے اندر آدھا کپ دھائی ایڈ کر دینے آپ کونکٹی بھی بڑھا سکتے ہیں دھائی کی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر زیرہ ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے اور دھنیا ایڈ کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہیں یہ دھنیا اس کے اندر چلا گیا ہے نمک ایڈ کر دیے گا اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کیونکہ آدھا کپ دھائی کے اندر آدھا چائے کا چمچ بہت ہے ٹھیک ہے یہ ہری مرچیں ہیں میں اس کو کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں یہ چٹنی آپ سب چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریانی کے ساتھ لے سکتے ہیں پلاؤ کے ساتھ لے سکتے ہیں کبابوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کے اندر لیتے ہیں ایڈ کر دیتی ہے ایڈ کر دیتی ہے اس کے اندر لیتے ہیں چٹنی ہے اور ہماری چٹنی ہو گئی ہے تیار اس کو ہم کرتے ہیں سرف جی جناب آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے مجھے بتانی ہے کہ آپ کو یہ مزدار چٹنیاں کیسی لگیں اور ڈیکوریشن کی لئے آپ چاہیں تو اوپر سے دھنیا بھی کر لگا سکتے ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں لہزن کی چٹنی اس کے لئے آپ کو جی جناب تو اس کے لئے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر بھی زیرا جائے گا لہزن لازمی جائے گا کیونکہ یہ لہزن کی چٹنی ہے اس کے اندر نمک جائے گا اچھا میں اس کے اندر ٹیمارٹر بھی آٹ کرتی ہوں ٹیمارٹر سے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تیز مرچے ہوتی ہیں تو مرچوں کو ٹیمارٹر تھوڑا کم کر دیتا ہے یہ ساری چیزز کے اندر چلی گئی ہیں ٹیمارٹر میں نے ایک چھوٹا ادھر ٹیمارٹر لیا تھا اور اس کو کٹ کر لیا تھا اس میں ہلکا سا پانی آپ نے لازمی آٹ کرنا ہے کیونکہ ایسے یہ کبھی بھی گرینڈ نہیں ہوگی یہ بھی بہت بہت مزے کی چٹنی ہوتی ہے یہ آپ پلاو کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال چھاڑنے کے ساتھ کھا سکتے ہیں سکھو یہاں پہ میں گرینڈ کر رہی ہیں اور جی جناب ہماری چٹنی ہو گئی ہے تو یار آئیے اس کو دیکھتے ہیں جی تو مائی سپیشل ویورز یہ ہماری چٹنی بلکل تیار ہو گئی ہے آپ میں ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹس میں بتاتے رہیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں سپورٹ کرتے رہے گا میرا چانل سبسکرائب کریے گا اور تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور بھولیے گا نہیں ٹرائے کرنا